بارڈ کے دستک کے ساتھ ہی ویشتھاپیت کٹھیار جیلا کے لیے ایک بڑی سمسیہ ہے فیلال مہانندہ ندی کے علاقے میں پانی بڑھنے لگا ہے جبکہ گنگا ندی میں اب تک سمان استطیق ہے مگر بارڈ کے دوران سب سے بڑا پریسانی لوگوں کو آسرے استھل کے روپ میں ہوتا ہے بیار سرکار اسی لے کر جیلا استھر پر سب سے جروری پولیتین بیوستہ کو درست کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی کری میں کٹھیار رنومنڈل پریسر سے آبدہ بیواغ دوارت ٹریکٹروں میں لاد کر بارڈ گرست علاقے کے جورے پرکھنڈوں اور پانچائتوں میں ویشتھاپیت ہونے کی استحتی میں آسرے استھل کے روپ میں سہارا کے لیے پولیتین بیجا جا رہا ہے کٹھیار آبدہ کے پرماری ایڈیم ویجائی کمار سینہ نے کہا کہ اب تک کٹھیار میں ایک لاکھ آٹھ ہزار پیس پولیتین آ چکا ہے جس میں سے ستر ہزار پیس پولیتین براد گرست علاقے سے تعلق رکھنے والے پرکھنڈ اور پانچائت میں بھی جا جا چکا ہے آگے بھی لگاتاریاں کاری جاری ہے دیکھیں جو باڑ کی پرارمبک تیاری ہے اس کے نیوے تاپ کو سائے دیا دوں گا کہ پرواری منٹری مہدے کے لکھتا میں ہم لوگوں کی بیہت کمپن ہو چکی ہے اور جو پولیتین سیڈز ہے اس میں ابھی تک جلے میں ایک لاکھ آٹھ سو پیس ہمارے پاس پولیتین سیڈز سکلد ہیں جس میں سے ہم نے انچلوں کو لگ بھاک انہتر ہزار پولیتین سیڈز ہم نے انچل کو حسکت کرا دیا ہے اور انچل میں بھانڈاریت کرا دیا گیا ہے تاکہ جیسا ہی پال پرواریت پریواروں کو پولیتین سیڈز کی آوستہ ہو تو توراک انچل کے بھانڈار سے ان پرواریت پریواروں کو بیچ میں توریت کاروائی کرتے ہوئے ان سے بیچ بھی جس کیا جا سکتے اس کے علاوہ اپی نئے سپلایئر کے مادیم سے ہم لوگ نے ادھیاچنا کیا ہے پچاس ہزار اور ایکسٹر پولیتین سیڈز کا جس میں انہوں نے ایکسی سہزار آٹھ سو ڈیلیبر کر دیا ہے اور باقی لگ بھرگ ہمارے پاس اور اونگی سہزار کے آٹھ پاس اور آنے میں تو وہ دو تین دن میں ہمارے پاس جلے ہی ہو جائے گی تو اس طرح سے جلے میں جو پولیتین سیڈز کی اوپلیتا ہے وہ پریابتا ہے اور باڑ جو آتی ہے پچھلے سال کا نوہب ہے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دیمانڈ پولیتین سیڈز کی ہوتی ہے اس کے مدھے نظر گرابتا ساتن کی تیاری مکمل ہے اب ہر خبر پر ہوگی ہماری نظر پل پل پدلتی دیش اور دنیا کی ہر خبر پائیے سیدھا اپنے موبائل پر ایسی ہی خبروں کے لیے کریں سی چونٹی فور لائب کو سبسکرائب ساتھی ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں شکریہ 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 شکریہ